السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ سب دیکھ رہے ہیں تیباز سٹچنگ بوتیک آج کی ویڈیو بہت امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو سکھاؤں گی کالر سٹچ کرنا اور وہ بھی بہت آسان طریقے سے یہ زبردست کالر جو بہت خوبصورتی سے میں نے سٹچ کیا ہے آگے میں ایک ایک چیز ایک ایک سٹپ آپ کے سامنے سٹچ کرنے والی ہوں یہ بلیک پائپنگ میں نے لگائی ہے بہت صفائی سے صفائی سے لگانے کا کیا طریقہ ہے کیا سیکریٹ ہے اس کا یہ آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ لیز دیکھیں میں نے کتے خوبصورت طریقے سے لگائی ہے یہ بھی بہت آسان ہے آگے چل کے آپ کو سارے سٹپس کلیر ہو جائیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں لاس میں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں نے اس کی جو سلیوز ہیں وہ کیسے سٹچ کی ہیں تو یہ ہے شرٹ کا کپڑا یہ فرنٹ ہے نیچے والا بیک سائیڈ ہے فرنٹ سائٹ کی گلے کی کٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کی میجرمنٹ دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ہاف انچ تھوڑا سا بڑا رکھا ہے پیچھے والا اچھا دیکھیں یہاں سے یہ شولنرز کی طرف سے ساڑے سات انچ ہے اور یہاں سے یہ دس انچ ہے تو اگر آپ کی شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ اتنی ہے تو پھر آپ یہ پوری ویڈیو ایسے ہی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ سیونٹی فائف پرسنٹ خواتین کا یہی گلے کا سائز ہوتا ہے میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے یہ سٹینڈرڈ سائز ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے باکس کی شیپ دینے کے بعد یہاں سے جو آپ کو نشان لگانا ہے وہ دو انچ سے کم ہے یعنی کہ پونے دو انچ تک کا آپ نے نشان لگانا ہے اور پھر اس کی شیپ دینی ہے اب شیپ کیسے دینی ہے اس کو پوری گلائی کی شیپ نہیں دینی نہ ہی آپ نے سٹریٹ لائن کھینچنی ہے اس کو سلائٹلی آپ نے سرکیلر رکھنا ہے اس طرح سے اور دوسری سائٹ سے یہاں سے آپ اس کو ملائیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو کٹ کروں گی اور کٹ کرنے کے بعد جو اس کے پیسز بچیں گے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ ہونی چاہیے نہ یہ سٹریٹ تھا اور نہ ہی یہ گول تھا یہاں سے نشان لگانا لیں اور اب اس سائٹ سے آپ نے اس کو سرکیلر شیپ دینی ہے گلائی کی شیپ دینی ہے اب اس کو کٹ کرنا ہے یہ دونوں کٹنگز آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ یہ آگے ہمارے کام آنے والی ہیں یہاں تک کس ٹیپس کر لیا آپ نے اب یہ بکرم کا پیس ہے اس پر میں کٹنگ کرنے والی ہوں یہ بچا ہوا پیس ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہو اگر تو آپ یوز کر لیں ورنہ ایک نیا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈبل کر کے رکھا ہے یہاں پر ایک انچ کا نشان لگایا ہے اور پھر یہاں پر رکھ کر نیچے تک آپ نے تین انچ کا نشان لگانا ہے پھر ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر کے ان دونوں نشانات کو آپ بعد میں ملا دیں گے اس طرح سے اب نیچے آپ نے کتنا لمبا گلہ رکھنا ہے یہ آپ پہلے سے ہی سوچ لیجئے ہاف انچ کا یہاں پر نشان لگائیں گے اور نیچے تک ہم نے اس کو فالو کرنا ہے تو جو سٹینڈرڈ سائز ہے فل گلے کا وہ تھرٹین پائنٹ فائیو میں اس کا رکھنے والی ہوں آپ اپنے حساب سے رکھ لیں لیکن جو میں رکھ رہی ہوں وہ ایک نارمل ہے سٹینڈرڈ ہے اس کو ہر کوئی فالو کر سکتا ہے تو ساڑھے تین ساری ساڑھے تیرہ انچ کا میں نے یہاں نشان لگا دیا ہے اور سکیل سے اس کو آپ سٹریٹ کر لیں اب آتے ہیں کٹنگ پر بلکل اس ہی نشان پر رکھ کر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یہاں سے وی کو کٹ کرنا ہے نیچے کے گلے کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے ایسی آپ کے گلے کی شیپ کٹ جائے گی اب یہ ہے فرنٹ شرٹ کا کپڑا بلکل سینٹر میں آپ اس کے نشان لگا لیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر میں تھوڑا فاس جا رہی ہوں تو آپ ویڈیو کو سلو سپیٹ پر رکھ لیں پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پوری ایک مرتبہ دیکھ لیں بلکل سینٹر میں اس کو رکھ کے آپ نے شپکانہ ہے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد سارا سمان ریڈی کر لیں اور پھر اس گلے گی پریپریشن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بلکل بکھرم کے برابر میں میں نے وی کٹ کیا ہے اور نیچے تک یہاں دیکھیں تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر نیچے تک آپ نے کٹ کرنا ہے اب شرٹ کے کپڑے کو سیدھا کر کے رکھیں اور نیکس ٹیپ میں اب ہم کرنے والے ہیں پائپنگ کی تیاری میں اس پر لگانے والی ہوں بلک پائپنگ جیٹ بلک کپڑا ہے یہ اور اس کی جو چوڑائی ہے چار انچ ہے میں اس میں سے دو پٹیاں نکالوں گی اکیس انچ اس کی لمبائی ہے تھوڑا زیادہ لمبا ہے یہ چلیں اس کے حساب سے اپنے گلے کی لمبائی کے حساب سے ہم اسے کٹ کریں گے اس کو بیچ میں سے آدھا کر لیتی ہوں اچھا ایک چیز آپ نے جو پائپنگ کا کپڑا ہے اس کا کلر آپ نے بہت دہان سے سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہے اس کپڑے پر آلیڈی بلیک ڈیزائن آ رہا ہے تو اس میں بلیک بہت زیادہ سوٹ کیا ہے تو کلر بہت میٹر کرتا ہے آپ کی پائپنگ کا اس طرح کا کلر ہو کہ بلکل ہی مسمیچ نہ ہو اور نہ ہی ایسا کلر ہو کہ بلکل ویزیبل ہی نہ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چوز کرنا ہے یہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکوں اس طرح سے دونوں پٹیاں ہم رکھیں گے اور نیچے کی سائٹ سے اس کو برابر کر کے رکھنا ہے اتنی چوڑی سلائی لگاؤں گی یعنی کہ ایک سینٹی میٹر کا بھی ہاف دونوں سائٹ سے اتنی چوڑی ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے آپ نشان اگر لگا لیں گے تو بگنرز کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہو جاتا ہے اس سے آپ کی صفائی سے لگے گی پوری پائپنگ دیکھیں نشان لگا لیا ہے تاکہ دونوں پٹیاں برابر سل جائیں اب آپ نے سٹارٹ ایسے کرنا ہے اس طرح سے آپ پٹی کو سیٹ کر کے رکھیں اور پھر اس پر سٹیچنگ سٹارٹ کریں پہلے سے نشان لگا لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی سپیشلی بگنرز کو یا جو فرس ٹائم یہ گلہ سٹیچ کر رہے ہیں دوسری پٹی کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے ایسے آپ موڑ کر بلکل اس کے برابر میں رکھیں گے اس طرح سے اور اتنی ہی چوڑی سلائے اس سائٹ پر بھی لگا لیں گے فرس ٹائم اگر آپ سٹیچ کر رہے ہیں تو میں آپ کا ایڈوائز کروں گی کہ بلکل آرام سے آپ نے ٹائم لے کر اس کو سٹیچ کریں چاہے دیر سے سٹیچ ہو لیکن سفائی سے آئرن کرنا ہر سٹیپ کے بعد بہت ضروری ہے اس سے بہت سفائی آ جاتی ہے جھول نہیں آتا دونوں سائٹ کو ایسے سٹیچ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو پائپنگ کی شیپ دینی ہے شیپ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی سائز کی یعنی ایک ہی جتنی چوڑی ہونی چاہیے آپ کی پائپنگ ایسا بلکل نہ ہو کہ اوپر سے پتلی نیچے سے چوڑی دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے آپ نے اس کو پریس کر کے سیٹ کرنا ہے اچھا جو لوگ فرس ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں آپ سب کو میرے چینل پر بہت بہت خوش آمدید آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں نیو ٹرنڈی فیشن والے نیک ڈیزائنز اور ان کو بہت آسان کر کے صفائی سے سٹیچ کرنے کا طریقہ میں بتاتی ہوں خاص طور پر وہ لوگ جو سٹیچنگ سیکھ رہے ہیں بگنرز ہیں ان کے لیے میری ویڈیوز بہت آسان ہوتی ہیں تو اگر آپ اس طرح کے نیک ڈیزائنز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور دوسرا بیل آئیکن پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو ٹائم پر مل جائے گی آج کل میرا فوکس ہے ونٹرز نیک ڈیزائن پر تو ونٹرز میں کالرز بہت اچھے لگتے ہیں میری پریویس ویڈیو بھی ایک کالر پر تھی اور اس میں میں نے ڈیفرنٹ سٹائل آپ کو ایزی کر کے سٹچ کرنا بتایا ہے کتنی صفائی سے اس کی ترپائی ہو چکی ہے اب نیکس ٹیک کی طرف چلتے ہیں اب ہم میجرمنٹ لیں گے بٹن پٹی کی یعنی کہ جو انر پٹی ہے وہ کتنی چوڑی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ بہت ہی ایزی طریقے سے بٹن پٹی کیسے بنائے بغیر کوئی سلائی لگائے ٹھیک ہے اس پر سب سے پہلے آپ ایسے چھپکا دیں اس کو اب یہاں پر ہم یوز کریں گے گلو فیبرک گلو یا یو ایچ یو جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل ہو ساتھی ساتھ آپ اس کو اس طرح سے آئیرن کرتے جائیے اب اس کے کورنرز پر لگا کر اس کو مولنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ کو سلائی لگانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اب آپ نے نیکس ٹیپ میں اس کو اس طرح سے مڑ کر پھر سے یہاں پر آپ نے آئیرن کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو کٹ کر کے نیٹ کریں اور پھر اس کو ٹک ان کرنا ہے تو یہ تیار ہو گئی ہے ہماری بہت ہی پیاری سی بٹن پٹی تو آپ کو میں نے ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے آپ بالکل اس کو بے فکر ہو کر فالو کریں اب اس کی سٹیچنگ کے سٹیپ پر آئیں گے سٹیچنگ کے سٹیپ پر آنے سے پہلے اس کے سینٹر کا آپ نشان لگا لیں اب آپ کو گلہ اگزیکلی کتنا لمبا رکھنا ہے اس کا نشان لگائیے تو میں یہاں پر ایٹ انچز کا نشان لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے اوپر تیچ بٹن بھی لگانے ہیں یہاں پر میں لگاؤں گے اور یہاں سے میں پٹی لگانا ہے سٹارٹ کروں گی چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ سلائی لگانا ہے سٹارٹ کریں پائپنگ کے اوپر نہیں بلکل اس کے برابر میں ہونی چاہیے جہاں سے ہمارا وی شروع ہو رہا ہے وہاں سے میں نے یہ سوری جہاں پہ ہمارا وی ختم ہو رہا ہے وہاں پہ میں نے پٹی رکھی ہے بلکل پائپنگ کے برابر میں آپ سلائی لگاتے ہوئے اوپر تک اس کو سٹیچ کریں اجاز سلائی میں نے یہاں پر آنکھیں روک دی ہے ٹھیک ہے تنی پٹی میں نے چھوڑی ہے کیونکہ یہاں پر میں ٹچ بٹن لگاؤں گی وہ لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی اور لاسٹ میں میں آپ کو اس کی سلیبز بھی ان فیک یہ پوری شرٹ میں نے کیسے ریڈی کی ہے یہ پورا آپ نے آپ دیکھیں گے بائی دے وے میں اس کو بالکل اسی طرح سے سٹیچ کر رہی ہوں جیسے اس کا اس کی پکچر آئی تھی اس سوٹ کی یہ اس پرم زین کلیکشن تو بہت اچھا لگا مجھے اس کا کالر بالکل اسی طریقے سے میں نے اس کو سٹیچ کیا ہے اب یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور ہم اس کی شولڈرز کو سٹیچ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ دونوں شولڈرز سٹیچ کر لیں ٹھیک ہے اب کالر کی طرف آتے ہیں یہاں پر ہم کالر سٹیچ کر کے لگائیں گے تو اس کی کٹنگ کے لیے اتنا بڑا آپ نے بکرم کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو ڈبل کر کے رکھیں اب وہ کٹنگ یوز کریں گے جو ہم نے شروع میں رکھی تھی سمال کے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے سٹریٹ لائن ڈرو کر کے اس کو سیدھا کر لیں اور یہاں پر آپ نے اسے ایسے سیٹ کر کے رکھنا ہے پھر بالکل اس کے ساتھ ساتھ نشان لگائیں گے اور اس طرح سے آپ کی کالر کی بہت آسانی سے کٹنگ ہو جائے گی اب اس کے بالکل برابر میں ایک اور لائن ہمیں ڈرو کرنی ہے تقریباً ٹو پوائنٹس کی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اتنی چوڑی تری پوائنٹس کی آپ نے لائن اس طرح سے ملکل اس کی پیرلل آپ نے ڈرو کرنی ہے اور کٹنگ ہم یہی سے کریں گے اچھا میں اس کالر کی جو چوڑائی ہے وہ ایک انچ نہیں رکھ رہی ہوں مجھے ایک انچ کا کالر بہت زیادہ چوڑا لگتا ہے ایک انچ سے تھوڑا ہی کم رکھا ہے میں نے یعنی کہ دو پوائنٹس کم رکھا ہے آپ کو اگر ایک انچ کا پسند ہے تو پھر آپ ایک انچ ہی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اچھا اب اس کو کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے کہ اس کی شیپ کیسی بن جائے گی یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کو برابر کرنا ہے یہ ہمارا کالر کٹ ہو گیا ہے بہت ہی صفائی سے اب اس کو کپڑے پر آپ نے اچھے سے استری کر کے چھپکانا ہے اور اتنا مارجن چھوڑ کے کٹ کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں میں ایک ایک سٹیپ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کا کالر بھی اتنی ہی صفائی سے سٹچ ہو جائے ونٹرز میں بہت پیارا لگتا ہے کالر نیک ڈیزائن اور پاکستان میں ونٹرز آتے ہی اتنے کم عرصے کے لیے کہ کالرز پہننا بھی بہت ہی کم کم نصیب ہوتا ہے تو جلدی سے آپ اپنا یہ کالر سٹچ کریں اور اسے انجوائی کریں یہاں پر میں لیس سٹچ کرنے والی ہوں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ کٹ کرنا ہے بیچ میں آپ کو کوئی بھی سٹیپ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویسے میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کیونکہ سارے سٹیپس اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے بگنرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ پتھلی سی لیس میں اس میں لگاؤں گی پلیز زیادہ چوڑی لیس مت سیلیکٹ کیجئے گا وہ زیادہ اچھی نہیں لگے گی تو بلکل اس طرح سے کورنر میں آپ نے اس کو چپکانا ہے اب آپ نے اورپ پٹی کے لیے جس طرح سے کپڑا لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے ڈیرھ انچ چوڑی پٹی کی ٹھیک ہے تو بگنرز کے لیے پھر سے بتا دوں کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے یہ کھچاؤ کی طرف سے آپ نے کٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کی پٹی کھچتی ہے یہ اورپ پٹی کہلاتی ہے اب یہاں پر اس کو رکھ کر ہم صفائی سے سلائی لگائیں گے ون فٹ کی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کیسے میں اس کو رکھ رہی ہوں آپ نے اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور ون فٹ کی سلائی لگانی ہے ایک ایک سٹیپ آپ نے آپ کو اس ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے کچھ بھی آف دے سکرین نہیں ہوا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا گلہ بھی اتنی ہی صفائی سے سٹچ ہو جائے بہت ہی تفصیل سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ سے سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو آئرن بھی کرنا ہے ہر سٹیپ آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ جو بگنرز ہیں ان کے سامنے ہر چیز کر کے دکھائی جائے تاکہ انہیں صحیح سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ آپ نے صرف فالو نہیں کرنا ہے اس سے سمجھنا بھی ہے کہ کوئی سٹیپ اگر کیا جا رہا ہے تو وہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب ایک کپڑا لینا ہے اس طرح سے اور اس کو سب سے بہلے آئرن کر لیں اور پھر بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں یہاں سے اتنا چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھا انچ چھوڑنا اور یہاں پر آپ نے سلائی لگانی ہے سلائی بھی میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں یہ والی سلائی بھی آپ صفائی سے لگائیں تاکہ آپ کا کولر نیٹلی سٹیجڈ ہو جائے پن اپ کر کے رکھا تھا تاکہ کولر ہل نہ جائے ٹھیک ہے یہ ٹپ ہے اس طرح سے آپ نے مارجن دے کے کٹ کرنا ہے اور یہاں پر کٹس لگانے ہیں یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ جو کولر ہے وہ آسانی سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ آپ کے کولر کی اب بنے گی بہت اچھی سی شیپ تو جتنی اچھی سلائی لگے گی اتنی ہی اچھی اور نیٹ شیپ بنے گی آپ کے کولر کی آپ نے یہاں پر اس طریق ایسے کرنی ہے یہ بھی آپ دیکھئے دہان سے کیونکہ جتنا اچھا آپ اس کو کریں گے تو آپ کی سلائی جو آگے کی ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ نیکس ٹیپ میں ہم اس کولر کو اپنی شرٹ پہ سٹچ کریں گے یہاں سے آپ کٹ کر لیں اب اس طرح سے آپ کا کولر تیار ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے سینٹر کا نشان لگانا ہے اس سینٹر کو آپ نے ملانا ہے شرٹ کے سینٹر سے آگے کے سٹیپ میں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا سب ریڈی ہو گیا ہے اب آ جاتے ہیں شرٹ پر یہ دونوں بلکل ایک جیسے ایک برابر ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کٹ کر کے برابر کر لیں کٹنگ بھی دھیان سے کریں بلکل صحیح شیپ میں آپ کی کٹنگ ہونی چاہیے یہاں پر سینٹر ہے تو اس سینٹر پر نشان لگائیں گے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں سینٹر کو بلکل ملانا ہے اور اب جو میں سلائی لگاؤں گی اس سے آپ دھیان سے دیکھئے یہاں پر ہمارا کالر آئے گا تو یہاں سے یہ زائد کپڑا ہے جسے آپ نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی آگے تو اب رکھنا کیسے ہے کالر کو اس طرح سے آپ سیٹ کر کے رکھیں اور سلائی کتنی چوڑی لگانی ہے بلکل دو پوائنٹس جتنی یعنی کہ انچ ٹیپ پر جو دو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے رکھنا ہے یہ سلائی اتنی مشکل نہیں ہے میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کوئی جو فرس ٹائم سٹیج کر رہے ہیں وہ لوگ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے دہان سے اگر آپ دیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو سب کچھ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا پلیز جب اس کو آپ ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیے گا میرے انسٹیگرام شینل پر آپ اپنے کالرز کی پکچرز مجھے سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ سیکھتا ہے یہاں پر ایک اور پوائنٹ دیکھیں اس طرح سے جب یہ مڑے گا ایک یہاں پر آپ نے ہاتھ سے یہاں پر نشان لگانا ہے اور پھر اس پر سلائی لگانی ہے ایسے آپ اس کو رکھیں اور پھر یہاں پر سلائی لگائیں گے پین سے میں آپ کے لئے نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے اس طرح سے دونوں سائٹ پر سلائی لگائیں بس ایک سلائی کاٹ کے آپ نے جو زائد کپڑا ہے اس کو الگ کرنا ہے اس کے کارنر کی طرف سے بھی کاٹنا ہے تھوڑا سا لیکن بلکل بلیک پٹی کے برابر سے نہیں کاٹیے گا کیونکہ اب ہمیں اس کا جو کارنر ہے وہ بنانا ہے اس طرح سے آپ اس کو نیت طریقے سے بنائیں گے یہ شیپ آپ کے کارنر کی بہت آسانی سے بن جائے گی دوسری سائٹ پر بھی ایسے ہی کرنا ہے پہلے سلائی لگائیں گے اور سلائی لگانے کے بعد تھوڑی سی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو آسانی سے شیپ دیں گے ٹھیک ہے نظر آگیا آپ کو یہاں سے میں سلائی لگا رہی ہوں لاسٹ ٹیپس میں چل رہے ہیں ہم ویڈیو کے کیسی لگ رہی ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہے تو میری ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جو آلریڈی میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں سپیشل تھینکس تو آل اف یو اور جو فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں اگر آپ اس طرح کے نیک ڈیزائنز اس طرح کے آئیڈیاز آپ کو چاہیے تو براب میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ہاتھ سے آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے دونوں سائٹ سے تو وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ایسا کر کے دکھایا ہے یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر کے رکھیں اور یہاں پر ترپائی ہوگی ہاتھ کی سوئی سے اگر آپ کی ترپائی میں صفائی نہیں ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ یہ کریں کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے میں ترپائی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بعد آ سکتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں آپ کس ٹائپ کا کالر دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کا نیک دیزائن آپ دیکھنا چاہتے ہیں you can tell me in the comment section and once again میری ویڈیو پسند کرنے کا ویڈیو دیکھنے کا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹچ بٹن لگایا ہے اور ہاں آپ کو سلیوز بھی دکھاتی ہوں میں نے اس کی سلیوز کیس طرح سے سٹچ کی ہیں اچھا یہاں پر میں بٹنز یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگا یہاں پر ٹیسل زیادہ اچھے نہیں لگیں گے کچھ اوور سے ہو جائیں گے تو already اس کا جو سٹائل ہے وہ decent ٹائپ ہے اس لیے i thought بٹنز would be suitable تو guys یہ ہے اس کا final look اور اور بہت اچھا سٹچ ہوا یہ نیک ڈیزائن الحمدللہ and i hope کہ انشاءاللہ آپ کا نیک ڈیزائن بھی اتنا ہی اچھا اور صافائی سے سٹچ ہو جائے گا do give it a try اس سے ڈر کے آپ نے اس کو give up نہیں کرنا ہے اگر آپ کو چیلنجنگ لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ ویڈیو کو بلکل step by step follow کر لیں sleeves اس طرح کا میں نے اس کو cut والا ڈیزائن دیا ہے اگر آپ کو sleeves کا idea چاہیے یا یہ والی sleeves آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ comment section میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤ یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو اندر سے بھی سفائی سے سٹچ کیا ہے اور کی لیس کس طرح سے سٹچ کی ہے سو گائیز تینکس فور وچنگ می ویڈیو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تل ان ٹیک کر آف یور سیلف اور اللہ حافظ